زبور پچانوے جو گیارہ آیات پر مشتمل ہے آؤ ہم قدامت کے حضور لغمہ سرائی کریں اپنی نجات کی چٹان کے سامنے کشی سے للکاریں شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں کیونکہ خدا مند خدا عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے زمین کے گہراو اس کے قبضے میں ہیں پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں سمندر اس کا ہے اسی نے اس کو بنایا اور اسی کے ہاتھوں نے خوشکی کو بھی تیار کیا آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خدا مند کے حضور گھٹنے ٹیکیں کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی چرہ گاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑے ہیں کاش کے آج کے دن تم اس کی آواز سنتے تم اپنے دل کو سخت نہ کرو جیسا موریبہ میں جیسا مسہ کے دن بیابان میں کیا تھا اس وقت تمہارے باپ دادا نے مجھے آزمایا اور میرا امتحان کیا اور میرے کام کو بھی دیکھا چالیس برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا چنانچہ میں نے اپنے غزب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے